نمازکار سواغت ہے آپ کا مناپے کی منڈی میں جہاں آپ کے لیے کمیوڈیٹی مارکٹ کی خبرے لاتے ہیں ساتھی آپ کے لیے بہترین ٹریڈنگ کالز بھی لے کر آتے ہیں ہمارے ساتھ تین مہمان ہیں ہم امیس سجیجہ ہیں موتلال اسوال سے جتین ترویدی ہیں الکیپی سیکیورٹیز سے اور ساتھی آج ہمارے ساتھ شگر سیکٹر پر بات کرنے کے لیے پر فل وٹلانی ہوں گے چیئرمین ہے ایشٹا کے جو کچھ ہی دیر میں شگر سیکٹر پر اپنی رائے دیں گے ان کے پاس جائیں گے اس سے پہلے ٹاپ ٹین خبرے دیکھ لیتے ہیں گولڈ اور سلور کی اگر آج بات کی جائے تو کل تیز گرابٹ کے بعد کل ام سی ایکس پر گولڈ قریب چھے سو روپے گر کر بندو آتا چاندی میں پاندرہ سو روپے تک کی گرابٹ دیکھی تھی آج بھی ہلکی کمزوری دیکھ رہی ہے چاندی تو آج بھی تین سو روپے سے زیادہ کمزور ہے گول� ڈھوڑ کی بات کریں تو کل دو پرسند تک دام گر گئے تھے آج بھی دواب ہے اکیاسی ڈالر کے نیچے برینٹ کروڈ کا بھاؤ آ چکا ہے نیچول گیس میں بھی اوپری استر اوپر دواب بننا شروع ہو چکا ہے تین پرسند تک کی گرابٹ mcx پر دیکھ رہی ہے پانسو ساٹھ روپے کے نیچے یہاں پر کاروبار ہو رہا ہے کوپر دائرے میں کاروبار ہے کل نرمی دیکھی تھی ساس سو دو روپے کے آس پاس یہاں پر mcx پر کاروبار چل رہا ہے منتہ کی بات کریں ایگری مارکٹ میں تو یہاں پر اب ایک ہزار روپے کے اوپر جانے کے بعد منافع وسولی دیکھنے کو مل رہی ہے ایک ہزار کے آس پاس آج یہاں پر mcx پر منتہ ویل کاروبار کر رہا ہے کارٹن میں مضبوطی حالہ کی دسمبر کے وعدہ میں اب انوائنڈنگ شروع ہو چکی ہے نئے وعدہ کا انتجار ہے ایم سی ایک سے تو اس کے بھاو کا اب بہت زیادہ مطلب نہیں ہے حلدی کی اگر بات کریں تو یہاں پر دباب ہے کل تیزی دکی تھی حلدی میں اچھی تیزی دکی تھی ساڑھے تین پرسند دام بڑھ کر بند ہوئے تھے آج لیکن یہاں پر دباب دکھ رہا ہے جیرے کی بات کریں تو ریکارس طرح سے لگتار دوسرے دن منافع بسولی کا دباب ہے ستائیس ہزار تین سو پچاس کے آس پاس ہے جیرہ کا جنوری کا وعدہ دسمبر وعدہ ستائیس ہزار تین سو کے آس پاس جس کے ایکسپائری ہونی ہے دھنیا کل کی تیزی کے بعد یہاں پر بھی دباب ہے آٹھ ہزار چھے سو پچاس کے آس پاس تو یہ کچھ ٹوپ ٹین خبریں جن پر آپ نظر رکھ سکتے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ ایکشن ہے لیکن چلیے سب سے پہلے ایک بار گولڈ اور سلبر کی چال پر نظر ڈال لیتے ہیں گولڈ اور سلبر میں سب سے پہلے سلبر کی بات کر لیتے ہیں امیج جی کیا لگ رہا ہے چاندی میں کیا ہو رہا ہے اور گرابت یہاں سے دکھ رہے گی کیا چاندی میں اگر کسی کو انٹری کرنی ہے تو کن طرح پر انٹری کرے پرشومن جی دیکھیں چاندی میں ڈالر میں ڈالر انڈیکس میں جو ریورسل آیا ہے چاندی میں بھی دباؤ دیکھنے ملا ہے تو میرا ماننا ہے کہ چاندی میں جو سیلنگ ہے یہ اور گہرائے گی امیج جی طور پر ایک ہلکا سا پول بیک 67-700 تک دیکھنے ملے گا میں وہاں پر ریکمینڈیشن دوں گا سیلنگ کی اور اوورال 6700 سے 800 تک کے لیول ہم دیکھ سکتے ہیں گولڈ میں کیا دیکھ رہا ہے امی جی گولڈ میں کس طرح کے لیول کا دھیان رکھے ایک رینج بتا دیجئے اگر کوئی ٹریڈر ہے انٹرادے کے لیے تاکہ ان کو دھیان رہا ہے کہاں پہ نکلے کہاں پہ شورٹ کرے یا کہاں پہ انٹری لے جی بالکل دیکھیں 54300 سے 400 کا ایک سپورٹ ایریا تھی جو 1795 کے آس پاس کورسپونڈ کر رہا تھا فلال وہی ایک ریزیسٹنز زون ہے تو میں مانتا ہوں کہ ہلکی سی پول بیک 200 سے 200 تک آ سکتی ہے تو اپ سائٹ جو رینج ہے وہ 54300 سے 3500 کا ہوگا ریزیسٹنز کا اور ڈاؤن سائٹ میں جو ٹارگٹ لے کے چلا سکتا ہے وہ 53900 سے 850 تک لیا جا سکتا ہے تو شورٹ ٹم میں سیلون ڈالیز کی سلا میں گولڈ میں دینا چاہوں گا جتین آپ کا بھی گولڈ اور سلبر کو لے کر کیا ہے کیا سلاہ دے رہے آج حال پہ لال تو مومنٹم جو ہے چھوڑا سا ویٹنس کا جو ہے وہ پنٹیوڈ رہنا چھی جس طرح سے پروفیٹ بوکنگ جو ہے وہ آ رہی ہے اس بار ہوا کیسا ہے کہ جو فیڈرل زب کی جو پولیسی آنے والی تھی اس کے پہلے آلریڈ ہم نے ایک بہت بڑی بڑت جو ہے وہ گولڈ سلو دونوں کے اندر ریجسٹر ہوتی ہوئے دیکھی ہے تو یہ نیگٹیو سینٹیمنٹ اور نیگٹیو سٹیٹمنٹ جو تھے فیڈرل کی پولیسی کے دوران تو اس کا ریاکشن جو ہے پروفیٹ بوکنگ میں سلنگ کا وہ کم ہو جائے گا لیکن ابھی فیلال جو ہے وہ بڑت جو ہے آلریڈی بہت زیادہ ریجسٹر ہے تو یہاں پر پروفیٹ بوکنگ جو ہے اور تھوڑی سی بڑھ جائے گی 3500 تک کے لیولز جو ہے گولڈ کے لیے سپورٹیو رہیں گے آگے چلتے ہوئے تو جب تک 3500 کے لیولز نہیں آتے ہیں تب تک ایک پوزیشنال یا سوئنگ ٹریڈ کے حساب سے بائنگ جو ہے وائڈ کر دینا چاہیے گولڈ کے اندر سیلون رائز کی شرٹیجی جو ہے وہ زیادہ فیوریبل ریڈی ہے یہاں سے سیلور بھی اسی کے سامنے سیم ہے 67,600 67,700 کے آس پاس دے ٹیڈرز جو ہے وہ شورٹ کر کے چل سکتے ہیں 68,000 کے اوپر جو ہے اس ٹاپلز اپنا پلیس کر کے رکھیں اور 67,000 کے آس پاس جو ہے وہ چلیے اب بات شگر سیکٹر کی کر لیتے ہیں شگر سیکٹر پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ All India Sugar Trade Association کے چیئرمین پرفول بٹلانی جی فون لائن پر موجود ہے سر سب سے پہلے سواغت ہے آپ کا سر شگر سیکٹر میں کی سب سے پہلے بات ہم انٹرنیشنل مارکٹ کے لیے آس سے کر لیتے ہیں بعد میں ڈومیسٹک جتنے بھی ایشیوز ہے اس پر بھی آئیں گے کل سر چھ سال کی اونچائی کے آس پاس جو فروری 2017 میں جو ہم نے بھاو دیکھے اور انوٹ پین جو دکھتے ابھی ہو رہی ہیں وہاں پر ہارویسٹنگ چلی رہا ہے براجل میں اس وجہ سے یہ تیزی آئی ہے یا کچھ اور وجہ ہے شگر کے دام میں تیزی کے ایسا ہے کہ ہمارے بھارت کی جو کلینڈر یر رہتا ہے شگر کا وہ اکٹوبر سے پروڈکشن رہتا ہے اپریل تک کا اور یعنی پورا یر تو اکٹوبر سپٹیمبر رہتا ہے اور یہاں پہ سیزن بند ہونے کے بعد براجل میں چالو ہوتی ہے اور براجل میں پروڈکشن بند ہونے کے بعد انڈیا میں چالو ہوتی ہے ابھی جس طرح سے مارکٹ اوپر جا رہی ہے اور جو گورنمنٹ اوف انڈیا نے ساٹھ لاک ٹن کا کوٹہ دیا تھا جس میں سے قریباً پیٹالیس لاک ٹن یا اوپر کے بیاپار ہو چکے ہیں پر یہ سپلائی بھی فیزیکل جو فیزیکل سپورٹ ڈیلوری کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بلی سے کافی پرٹیکللی انڈیا سے لینے کے لیے جو ایشین کنٹریز ہے گلف کنٹریز آر فریکن کنٹریز ہے ان کی ڈیمانڈ کی ماترہ کافی ہے جبکہ سپلائی کم ہے اور ہندوستان میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 75% تو بیاپار ہو چکے ہیں 25% ہی باقی ہے جبکہ ایک چل سوٹیج جو ہے وہ دکھ رہی ہے اس کی بجے سے یہ پرائیسیں سپورٹ جا رہے ہیں یہ ایک ریزن ہے دوسرا ریزن یہ ہے کہ جب ہی کوئی کموڈیٹی میں چام دکھتا ہے کہ یہ کموڈیٹی سوٹ لیول پر چل رہی ہے یا اس میں دو پیسے اچھے بن سکتے ہیں تو جو سگر کے ٹریڈرز انٹرنیسنل ٹریڈنگ ہاؤس پر نہیں رہتے ہیں اور جو فنڈ ہاؤس رہتے ہیں وہ لوگ کا پیسہ یہاں پہ مارکٹ میں آتا ہے تو جیادہ ایکسپوزر فنڈ لوگوں کا ہونے کی بجے سے انٹرنیسنل مارکٹ میں یہ تیجھی آ رہی ہے سر یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ انڈین ریفائنرز بھی روز شگر کا ایمپورٹ کر رہے ہیں کیا ایسی بات ہے ہاں ایسا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ ساٹھ لاک ٹن میں سے روز شگر کے ماترہ جو پروڈکشن ہے بنانے کے لیے انڈشری تھوڑی کم اتسک تھی اور کچھ جو ڈیل ہوئے تھے وہ یہاں پہ مہاراشت کی کوپریٹیو ملو میں اور کچھ یہ ملو میں جو ہے ڈیفولٹ ہوئے تھے تو یہ ریفائنری بھی دیکھتی ہے کہ ہمیں کہاں سے چنی لینے سے ایتھیکل بائی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی پرچیس جو ہے وہ برازیل کی طرف اگر پیریٹی سیم رہے گی یا ایک اٹھ ڈولور پانچ ڈولور زیادہ بھی دینا پڑے تو برازیل سے لائیں گے پھر یہ اس طرح سے جو ڈیفولٹر بزنس ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے وہ لوگ وہاں سے لے کے آئیں گے سر اگر بھاو اگر زیادہ ہو رہے تو کیا انڈیا میں زیادہ لکریٹیو لینا نہیں ہے اور ساتھی اگر بات کرے اگر دام انٹرنیشنل مارکٹ میں بر رہے ہیں تو یہاں کے ایکسپورٹر ہے کیا وہ ری نیگوشیئٹ کریں گے اوپر کے بھاو کے لیے ہاں کہاں پہ ایسا ایکی ری نیگوشیئٹ ہوا ہے وہ کافی نندنی ہے اور یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ یہ انٹرنل میٹر آف انڈیا کی ہے پر یہ بزنس جو اسما نیشنل فیڈریشن آئیستہ ہم لوگوں نے مل کے دو جار اٹھرہ میں کافی دیسوں میں جا کے یہ انڈیا کی گوڈویل کو ری ان کیا تھا وہ اس کو یہ ڈیمیج کر رہی ہے اور اس کے بعد ہم لوگ سینچوری مار کے 112 لاکھ ٹنکہ جو لاسٹیئر ایکسپورٹ کیا اور جو انڈیا کی گوڈویل نمبر ون ہوئی ورلڈ میں یہ اس طرح کے جو بھی یہ ملوالے کرتے ہیں وہ کافی نندنی ہے اور یہی چیز ایسی ہوتی ہے کہ پیسے تو کما سکتے گوڈویل واپس نہیں مل سکتی ہے ویڈلانی جی چلیے اب آگے سوال ڈومیسٹک مارکٹ کے لیے سے کر لیتے ہیں فوڈ سیکریٹری ایک کا کل بیان آیا تھا کہ سال اتپادن ہو سکتا ہے کہ چار سو دس لاکھ ٹن سے بھی زیادہ اتپادن ہو آپ لوگوں کا آقلاً کیا کہتا ہے کیا انومان ہے سر ایسا ہے کہ ان کا جو انومان ہے وہ انکلوڈنگ بلکل 45-50 اگر کم کرتے تو ساڑھے تین سو بستہ ہے ٹھیک ہے ساڑھے تین سو کے پروڈکشن پہ یہ ساٹھ لاکھ ٹن کی سیوہ کوئی اگر پانت داس لکھ ٹن کی پرمیسن ملے تو ٹھیک ہے باقی امید کم ہے کہ ہمارے پاس کچھ بچے گا سر ساٹھ لاکھ ٹن کا جو ایکسپورٹ کوٹ آپ تک دیا ہوا ہے جنوری میں امید کرے اسے بڑھا کر آگے کیا جائے گا کتنا آگے جانے کی امید ہے جنوری میں جب ایسا ہے کہ پروڈکشن کا نمبر جس میں 2% کا چانس رہتا ہے ایدر سائیڈ اس سمیح پولیس سے لینا جو کہنا ہے وہ ایک ڈم صحیح ہے اور ہشتری بھی یہی کہتی ہے کہ جنوری یا فروری فرس ویٹ میں جو ہندوستان کا پروڈکشن نمبر پیڈک کیے جاتے ہیں وہ قریباً صحیح رہتے ہیں تو اس کے بیس پہ اگر 350 کے اوپر کی پروڈکشن بنتی ہے تو ایڈیس امید ہے کہ اس کوٹے کو بڑھا جا سکتا ہے شکریہ سر چھلی واپس لوٹتے ہیں اور non agri market کا روک کر لیتے کچھے تیل پر بات نہیں ہوئی تھی کچھے تیل میں ہم نے دیکھا تھا کہ 2% کی تین دینوں کی رکبری کے بعد کل یہ دباب بکھاتا وہی دباب آج بھی کنٹینیو ہو رہا ہے ام سی کروڈ دیکھیں ڈیر پرسن نیچے آگیا ہے 6300 روپے کے نیچے اکیاسی ڈالر کے نیچے برین کروڈ کا بھاو ٹریڈ کر رہا ہے جتن جی کیا لگ دکھ رہی ہے یا کچھ اور بجا ہے یہ گراب کہ تک نیچے کی طرف پھر سے لائے گی کروڈ کو جس طرح سے پیچھلے دو دنوں میں جب سے کمنٹری کا جو روزان آیا تھا یو ایس کی طرف سے اور باج میں کل جو ہم نے یورو اور دیشوں کی طرف سے روزان دیکھا ہے وہ کئی اکنومک اوٹلوک اور گروت کو لے کر کنسرن ہیں ریسیشنری فیئرز ہیں تو اس کے رہا تھا کوڑ کے اندر تو جگہ جو ہے وہ سیلنگ کی بن جاتی اس سمئے جہا پر آلیڈی بائنگ پوزشن رہتی تو سب لوگ exit کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھی میں opportunities جو ہوتے ہیں سیل سائیڈ کے جو رہتے ہیں سیل کرنے کی دیفینیٹل یہاں سے جو ہے سیلنگ جو سو کوئنٹ اسٹوپلوز رہے گا اور نیچے میں 6200 6150 کے ٹارگیٹ سیل کی رہنیتی اپنا سکتے ہیں آج فرادی کا دن جو اور زیادہ بنتی بھی دکھے گی مجھے لگ رہا ہے اور سیلنگ سائیڈ کی اپرچنیٹی جو زیادہ فیوری بل رہے گی یہ میں ماننکے کوئی کال ہے تو وہ بھی بتا دیجئے گا جی بلکل لدکھے میری بھی کافی سیمیلر سلا ہے کہ آج کے دن میں منافع آسولی آسکتی ہے کچھے تیل میں جو ریزن ابھی ڈسکس کیے ہیں کافی سیمیلر ریزن ہیں اور براڈلی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے ایک مہینے سے جو رجان مینچ کی طرف زیادہ ہے اس لئے اپری سرو پہ مل جاتے ہیں سیلر کو اور کیونکہ مکس فنڈامنٹل سیل زیادہ ہایی ہے دولار انڈیکس میں رکھ آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 6,000 دوستوں کی قریب کے لیول سام کچھے تیل میں اگر میں پورے دن کی بات کروں تو جو رینج رہ سکتی ہے وہ 6,000 3,000 6,000 6,000 6,000 6,000 اور اگر اسے اپشنز میں کھلا جا سکتا ہے تو 6,000 دوستوں کا ایک پٹ فیلحال مارکٹ کے بھی لیا جا سکتا ہے اور اوپری سرو کے 6,000 3,000 3,000 اور ایڈ کیا جا سکتا ہے 6,000 220 سے 6,000 180 کے لکھ لیے چھوڑل گیس میں کیا کرے امی جی 3% کی آج گرابر دکھ نیچے کی طرف رجحان ہے نیچر گیس کا 5,65 کا ایمیج بیریر ہے وہاں پر میں بیشنے کے سلا دوں گا اوور مجھے لگتا ہے شورٹ ٹرم یعنی آج سے منڈے کے بیچ میں 5,40 سے 5,38 تک نیچر گیس پر آپ کی بیٹ کرنے کی ایمی میری کیونکہ روز gap up down جو unpredictable ہو چکا ہے نیچر گیس کے اندر بیٹ شورٹ سل کر کے چلنا ہے 555 پر نیچے stop loss رکھنا 5,63 کا اور lower end 5,45 45 یہ جو ٹارگیٹ اس کے لئے شورٹ سل کر کے چل سکتے ہیں پوٹ option کے چل سکتے جب تک 5,65 کے نیچے ٹریڈ کر رہا ہے تب تک میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک نیگیٹیو طریقے سے دیکھنا چاہئے اور اگر 5,65 کی اوپر trade کرنا شروع کرتے تو آپ put option میں exit کر لیتے بیس metals کی بیس metals میں almonium copper ہلکی تیجی دکھا ڈالر میں جو تیزی آئی ہے equity markets میں sell off آیا ہے تو کہ رسکی assets جس میں copper اور crude شامل ہیں ان میں دباؤ سوڑا continent view ہے حالان کی سائیڈویز range دیکھ رہا میں copper کے اندر کیونکہ دائرہ کے اندر ہی trade کر رہا 695 سے لے 710 715 رہی رینج اس کے بیچ میں trade کر دیکھ رہا کچھ دینوں سے اتنا بھاری اٹھا پٹک والا market ہے لیکن copper کے levels جو بھی hold کر رہے تو یا تو یہ بہت بڑی selling جو ہے وہ یہ مل سکتے 2 675 680 تو یہ جو level ہے وہ سیلنگ جو ہے وہ زیادہ دکھا رہا ہے سبھی بیس میٹل کے کامپریزن میں دیکھنے جائیں گے تو زنگ کے ادھر منافع اسولی جو بہت جلدی آ رہی ہے یہاں پر جو ہے وہ hedge کر کے چل سکتے کوپر میں اگر بائی کر رہے ہیں تو زنگ کے اندھر سیل کر کے چلیں انٹر کامپریٹی hedge ہو جائے گا ہائر سائیڈ پہ 282 کے سٹاپ لکس کے ساتھ میں زنگ کے اندھر سیلنگ کی رہنیتی اپنا ہے لوگر سائیڈ میں 272 کے ٹارگیٹس کے لیے زنگ کے اندھر سنگ سیلنگ سیلنگ کی رہنیتی اپنا ہے زنگ سیل اور کوپر بائی لیکن کوپر اور امی جی کی جو کال ہے الگ ضرور ہے لیکن امی جی نیچلے استروں پر اوپری استروں پر امی جی بیچنے کی صلاح دے رہا ہے 707 روپے کے لیبل پر اور 690 کے ٹارگیٹ کے لیے اور جتی نیچے کی طرف 703 کے آس پر خریداری کی صلاح دے رہے ہیں اس وجہ سے ایک رینج میں آپ کو ٹریڈ کرنا یا تو اوپر بیچے یا نیچے خریداری یہ بھاو کا آپ دھیان میں رکھ سکتے ہیں چلیے اب ایگری مارکٹ کی بات کر لیتے ہیں مسالوں پر مسالوں میں کیا کرنا چاہیے امی جی کیا لگ رہا ہے مسالوں میں آج واپس سے کورینڈر اور ترمرک پر دباب دکھ رہا ہے جیرے میں بھی اوپری استروں پر ریکارڈ ستروں پر منافع وصولی حاوی ہو گئی ہے کیا کرنا چاہیے ان تینوں ہی کاؤنٹر میں جی دیکھیں بلکل دیکھیں جیرے میں جو پچھلے ہفتے ہم نے ٹارگٹ ڈسکرس کیے تھے چھبیس ہزار کے اوپر کے چھبیس چھے سو تک کہ وہ بھی ہم نے کہیں نہ کہیں کافی جلد حاصل ہوتے ہوئے دیکھیں تو ایک سواباوک چیز ہے کہ منافع وصولی حاوی ہوگی اور آج کے سیشن میں سپیسیفکلی پورے ہی مسالہ کامپلیکس میں یعنی تینوں ہی مسالہ کے جو کاؤنٹر سے ان میں دباؤ دیکھ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک پروفٹ بوکنگ ہے جو پرائزز کو کہیں نہ کہیں دوبارہ ستہائیس ہزار سے چھبیس آٹھ سو تک لے کے آئیں گی اور یہ جو منافع وصولی ہے یہ جیرہ میں قریباً دو یا تین سیشن تک اور ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے لیکن میں پوزیشنلی نیگیٹیو نہیں ہو مجھے لگتا ہے کہ ستہائیس ہزار کے نیچے آنے کے بعد جیرہ پھر سے پیس پکڑے گا تیزی پکڑے گا اور اگر میں ایک مہینے کی بات کروں تو اٹھائیس ہزار سے اٹھائیس ہزار دو سو کے لیول دیکھ سکتے ہیں تو شورٹ ٹم منافع وصولی رہے گی لیکن بہت ہی بڑی سیلنگ مجھے نہیں دکھتی بڑی سیلنگ جیرے میں نہیں دکھ رہی ہے ستہائیس ہزار کے نیچے آپ کو بائنگ کے موقع دیکھنے ہیں ایک مہینے کا اگر ویو ہے تو امیت جی کو لگتا ہے کہ اٹھائیس ہزار اٹھائیس ہزار پانسو تک کے لیبل بھی جیرے میں جیرہ دکھا سکتا ہے گوار سیڈ اور گوار گم چھ ہزار کے نیچے اب گوار سیڈ کا وائدہ آ گیا ہے جنوری کا وائدہ اور گوار گم بارہ ہزار پانسو کے آس پاس ہے ان دونوں ہی کاؤنٹر پر آپ کا نظرگیا کیا ہے امیت جی گوار سیڈ میں میں اب بھی تیزی کرنا ہی پریفر کروں گا حالانکہ پچھلے کچھ دنوں میں کافی دائرے کا کاروبار رہا ہے لیکن میں اس دائرے کے نشلے چھوڑ پر بائنگ کی سلحہ دینا چاہوں گا 5,850 5,800 کے اس طرح جو ہے مجھے فیلحال نکلتے ہوئے نہیں دکھتے تو 5,900 کے قریبی ملتا ہے تو بائنگ کر سکتے ہیں اور اوورال جو ایک positional view ہے میرا وہ 6,300 کا ہے گوار سیڈ میں وہیں گوار گم مجھے تھوڑا relatively زیادہ بہتر دکھائی دیتا ہے گوار سیڈ کے مقابلے اور ایسا لگتا ہے کہ 14,000 تک کے آستر ہمیں دو سے تین افتوں میں دکھائی دے سکتے ہیں یہاں پر cotton پر اور cotton سیڈ وال کے ایک کو لے کر امی جی کیا بھی ہوئے آلہا کہ cotton کے دسمبر کانٹریکٹ کا کوئی مطلب ہے نہیں اب نئے کانٹریکٹ کا انجہار ہے لیکن overall cotton کا outlook کیا ہے آپ کا اور cotton کےک پر بھی رائے دیجئے جی دونوں میں ہی فیلحال مجھے لگتا ہے کہ منافع وصولی تھوڑے سمیں کے لئے حاوی رہے گی ہم نے خاص کر کے cotton سیڈ وال کےک میں کافی اچھی خاصی تیزی build up دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ سروں سے قریباً 3 سے 4 فیزدی کی منافع وصولی آ سکتی ہے لیکن یہاں پر بھی یہ ضرور کہوں گا کہ اس کا جو overall رجحان ہے trend ہے وہ negative نہیں ہے منافع وصولی کے لئے میں یہاں سے 3 سے 4 فیزدی کی اور گراوٹ دیکھ رہا ہوں وہیں cotton کی بات کروں تو ایسا لگتا ہے کہ 3300 سے 3400 تر short term میں دکھائی دے سکتے ہیں چلیے اب currency market کی بات کر لیتے ہیں ڈالر کے مقابلے روپیہ 82 روپیہ 82 پیسے کیا اس پاس ہے آج ہلکی معمولی کمزوری دکھ رہے ہیں 6 پیسے کی فلحال کمزوری ہے جتین جی کیا لگ رہا ہے آپ کو currency میں روپیہ میں اور کیا کمزوری بڑھنے والی ہے کیا 83 کے اوپر پھر سے جانے والا ہے کیا بیشو جی 83 کے اوپر جانے کے لئے dollar index کو 105 کے اوپر جانا ضروری ہے 105 کے اوپر maintain کرتا ہے dollar index کو definitely یہ 83 کا level صرف ایک level ہو جائے اس کے بعد آرام سے 83 کے اوپر sustain کرتے ہو دیکھنے مل جائے گا لیکن dollar index کے اندر آپ دیکھ لیجے تو higher side سے تھوڑی با منافع صرف دیکھنے مل جاتی ہے کیونکہ بڑے پیمانے کے اگر ہم دیکھیں تو پچھلے اتات مہینے سے جو profit booking جو گہرا رہی ہے dollar index کے اندر وہ ہاں بھی ہوتے ہو دیکھنے مل رہی ہے higher levels پہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ 83 beyond جو weakness ہے وہ sustain رہے گی as of now dollar index کے مقابلے میں اگر میں دیکھوں تو 105 کے level میں پکڑ کے چھل رہا ہوں یہ میرا میکو بریک level رہے گا روپے کے levels کے ساف سے تو یہ صرف USD and R pair اور روپےہ اس کو دیکھ کے نہیں چلنا ہے dollar index کو بھی track کیجئے 105 کے اوپر اگر یہ آپ کو trade کرتے ہوئے دیکھنے مل جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے levels اور escalated levels دیکھنے مل سکتے ہیں ابھی میرے لئے خلاف یہ جو range ہے یہ 83.10 سے لیکے 82.70 اس range کے اندر ہے تو اس range کو play کرنا ہے تو اس range کو play کیجئے 83 کے آس پاس جو ہے اپنا profit book کرلی جی USD and R pair کے اندر اور جیسے ہی 82.70 کی نیچے فیل سے trade کرنا شروع کر دیتا ہے یہ pair USD and R کا تو وہاں پر فیل سے short selling کر کے چل سکتے ہیں 82.50 82.40 کے levels بھی دیکھنے مل جاتا ہے شکریہ جاتین آپ کا امیجی آپ کا آپ لوگوں نے وقت نکالا تو منافے کی منڈی میں فلال اتنا لیکن آپ بنے